بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یکم سپٹمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا کامران یوسف صاحب نے بہت اہم یہ دعویٰ کیا ہے کامران یوسف صاحب نے اپنے بی لاغ میں یہ خبر دی ہے کہ آج یکم سپٹمبر بروز جمعہ ایبان صدر میں آرمی چیف جنرل آسم منی صاحب اور ڈی ای سائی جنرل ندیم انجم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے صدر عارف الوی صاحب سے اچھا اس میں کچھ چیزوں پر بات کی ہے کامران یوسف صاحب نے کچھ اور اس سے جڑے ہوئے جو عدالت سے جڑے ہوئے معاملات ان کو ملا کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور آج کی ملاقات میں ممکنہ طور پر کیا ہوا ہوگا کیونکہ جو کامران یوسف صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کے پاس یہ تو ڈیٹیلز نہیں ہے کیا ڈسکاس ہوا اور اس سے پہلے کامران یوسف صاحب نے ایک اکتیس اگست کو ایک ویلوگ کیا کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر صدر آرے فلوی جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں اور اس سے ظاہر ایک انسرٹنیٹی اور بڑھ جانی تھی خاصہ صدر سے ملاقات کی ایک وجہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر کو ہٹائے نہیں جا سکتا کیونکہ ان کو منتحب کرنے کے لیے جو چاروں اسمبلی ہیں وہ نہیں ہیں قومی اسمبلی نہیں ہے تو صدر کو ہٹائے نہیں جا سکتا جب صدر کو ہٹائے نہیں جا سکتا تو صدر موجود ہیں پھر ایک عدالتی محاصفی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عدالتوں کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں تو ہر طرف مایوسی مایوسی ہے چالیس ہزار لوگ روزانہ پاسپورٹ بنوارے ہیں لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو بہت ہی ہم ایک نازک ترین ترین واقعی مور سے اس وقت گزر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے اندر حالات ایسا نہیں آئی کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سب سے کروشل ٹائم کے اوپر سب سے مشکل ٹائم کے اوپر جب پاکستان کی مشہد کو سنبھالنا بہت ضروری تھا تو چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو مسلط کر دیا جائے ملک ان کے حوالے کر دیا جائے ان کو ملک ٹھیکے پہ دیا جائے اور انہیں کھنے چھوڑ دے دی جائے کہ اس ملک کو لوٹو، لوچو، کھاؤ، کمزور کرو تباہ کرو، برباد کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور سولہ مال انہوں نے ملک کو وہاں پہ لاکھڑا کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ماف کرے بہت خوفناک حالات ہیں ساری چیزیں ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس سارے سینیریو میں تیسرا پوائنٹ ہے کہ کیا اس ملاقات کے ایجنڈا عمران خان کے ساتھ بھی کوئی معاملات کی کوئی تیہ کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے خیر اس تیسر نکتے پہ بات پہ آتے ہیں دو جو نکتے ہیں جو کاملان ایجنڈا صاحب نے کہے ایک یہی چیز سے پہلے انہوں نے کہا ڈی جی ای سائی اکیلے بھی ملے تھے لیکن اس کے بعد پہ صدر نے خط لگ دیا تھا وزارت قانون کو کہ آپ رائے دیں اور صدر الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے تھے ایک تو اس کی ممکنہ طور پر بجے ہو سکتی ہے کہ صدر سے یہ بات کی جاری ہو کہ الیکشن کی تاریخ آپ نہ دیں یہ یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے اور اس پہ صدر کو پتہ نہیں آپ پیار سے قائل کرنے کوشش کی گئی ہے آرگومنٹ سے ان کو قائل کرنے کوشش کی گئی ہے یا ان کو سخت میسیج دیا گیا ہے یہ آپ ظاہر ملاقات کی تفصیل کسی کے پاس نہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا دوسرا وہ ہو سکتا ہے جو صدر نے ٹویٹ کر دیا تھا اور صدر نے کہا تھا کہ یہ آرمی ترمیمی ایکٹ افیشل سیکریٹ ترمیمی ایکٹ ٹائم کی وجہ سے انہوں نے اس کو قانون بنا دیا لیکن میں نے دسخط نہیں کیا میں نے واپس بھیجنے کا کہا تھا اور وہ کنٹرورسی پوری دنیا میں ہم ہمارا مزاق بھوڑا ہم تماشا بھی بنے گی یہ ہماری دیاست کس طرح چل رہی ہے اور وہ اب عدالتوں میں جو معاملہ جائے گا تو بڑا سٹرانگی چیز آئے گی تیسرا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا اس سب کی وجہ اس ملاقات کا ایجنڈا امران خان کے ساتھ بھی کو معاملات آگے بڑھانا تھا کوئی باتچیت کرنا تھا کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ امران خان ہے امران خان جیل جائے گا پاکستان کے اندر استحقام آ جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ امران خان کے جیل جانے کے بعد سے لے کے اب تک ڈالر جتنی تیزی سے اوپر گیا ہے سٹوک اچھین جتنی تیزی سے نیچے گئی ہے انسٹینٹی جتنی تیز سے بڑی ہے پاکستان کے حالات جتنے خراب ہوئے ہیں وہ اس بات کا آپ تقاضہ کرتے ہیں کہ اب چیزوں کو کچھ بہتر کرنے کی طرف سوچا جائے ہوتی ہیں نہیں ہوتی سوچا جاتا ہے نہیں سوچا جاتا ہے لیکن حالات یہی بتاتے ہیں ویسے ابھی جگہ نظر نہیں آتا گی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے یا ٹھیک کر رہے ہیں حالات یہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کو حالات بہتری کی طرف لے کر جانے پڑیں گے یہ جو چوکچھ ہو رہا ہے اس سارے کو روک کے اور ایک باتچیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھانے پڑیں گے تو تیسرا یہ رکھتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر آپ عمران خان سے ملنے جائیں اٹھک جیل اور یا وہ عمران خان سے ٹیلی فونک بھی ان کا کوئی رابطہ یا بات کرائی جا سکتی ہے صدر کی یہ تیسرا ایک ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی بات چیت جو ہے وہ کرنا شروع کریں کوئی بریکٹھر ہو جائے کوئی چیزیں نارملائز ہو بہتر ہو